سو ہیلو لیڈیزن جنٹلمن ویلکم ٹو آئی آر ولاکز آج ہم آپ لوگ کو اپنے جو بشاور میں بی آر ٹی بن رہے ہیں اس کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹس دیں گے جتنا کام اب تک بی آر ٹی میں ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں بی آر ٹی کا مین بس ٹرمینل ہے اور سب سے ضروری بات کہ آپ ہمارے مامو کی چینل ناو ٹو اردو کو سبکرائب ضرور کیجئے گا نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا اور اوپر آئی بٹن لے گی سو چلیے چلیے اپنے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی اچھا تو آج ہم اپنے پورے جو پیشاور بی آر ٹی ہے اس کی کووریج کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی چمکنی انٹرچینج پر ہیں موٹر وے انٹرچینج ہے اس وقت ہم اوپر اس وجہ سے آئے ہیں کہ تاکہ ہمیں جو ویو ہے وہ پورا دکھائی دے آج ہم آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس دیں گے بی آر ٹی کے حوالے سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیشاور کا مین بی آر ٹی بس ٹرمینل ہے اور یہاں پہ یہ بی آر ٹی کا فرس ٹرم ہے یہ بی آر ٹی کا فرس ٹرم ہے تو یہاں سے بی آر ٹی سٹارٹ ہوگا اور چلیے اب آپ کو ہم آہستہ آہستہ باقی کی اپ ڈیٹس دیتے ہیں فل بی آر ٹی کے بارے تو جیسا کہ ہم ولاغ شروع کر رہے ہیں آپ کو ٹائم بتانا رہے گا اور اس وقت ٹائم ہے 12.24 ای این تو لیٹس دو ایٹ یہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو بی آر ٹی کے فل لیٹس اپ ڈیٹ دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا بی آر ٹی کے کچھ مین فیچرز جو کہ یہ ہیں بی آر ٹی کا مین کوریڈور 26 کلومیٹرز کا ہے 15 کلومیٹر گریڈ 8 کلومیٹر کا فلائی آر ہے 3 کلومیٹر کے انڈر پاسز اور ٹوٹل 31 سٹیشن سے اور ایوریج جسٹنس جو کہ سٹیشن کے درمیان کا جو دیسٹنس ہے ایوریج وہ ہے 8.50 میٹرز اور 8.60 اپراکسیمیکٹری تو یہ تھی بی آر ٹی کے کچھ فیچرز اب ہم جا رہے ہیں پوری کوریج کرنے کے لیے اس وقت ہم چمکنی میں موجود ہیں جو کہ آپ لوگ کو دکھ رہا ہوگا اور سامنے ہمارے بی آر ٹی کے کچھ فلائی آرز ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا سٹیک کیا بی آر ٹی کے فرسٹ سٹاپ ہے یہاں پر اس وجہ سے ہم نے سٹیک کیا آپ لوگ کو پوری ڈیٹیلز دینے کے لیے تو ہمارے لیفٹ سائٹ پر آئی سی ایم سکول سسٹم ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنی گاڑی پارک کی اور یہاں پر ہم نے آپ کو اپ ڈیٹس دی تو چلیے اپ ڈیٹس دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہم بی آر ٹی کے فرس ٹرمینل میں آئے ہیں دکھائیے انہیں یہ چنکنی میں ہے چنکنی کے پاس فرس بس ٹاپ ہے یہاں سے جتنے بھی بس سروس ہوگی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی تو سب لوگ یہاں آکر ہی ٹکٹ لیں گے ابھی جو ہے ہم یہاں پر بی آر ٹی کے جو مین روت ہے جسے بی آر ٹی گزرے گا مطلب جس پر چلے بی آر ٹی جو ان کی روڈز ہیں ہم اس کی ٹریک پر کھڑے ہیں اور یہاں پر ہم بلاغن کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جزا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مامو بھی بلاغن کر رہے ہیں اور انہی کی کہنے پر ہم آئے ہیں ادھر بلاغن کر رہے ہیں تو چلیے آپ لوگ کو بی آر ٹی کے اور کی لیٹس سبڈیٹ دیتے ہیں کتنا کام ہو چکا کتنا رہتا ہے تو اب ہم بی آر ٹی کے جو آفیس ہے جو ٹرمینل ہے جہاں پہ جو سٹاپ بیٹا ہو گیا جو پیسنجر سے ویٹ کریں گے ہم وہاں جا رہے ہیں وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے بی آر ٹی کا فرسٹ سٹاپ ہے جو بس ٹرمینل ہے یہاں سے سارے پیسنجرز اپنے بی آر ٹی بسز میں بیٹھیں گے اور اپنا سفر کیا آغاز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی بھی کام جاری ہے اور بہت سا کام رہتا ہے لگتا ہے ان میں سے کسی کو بھوک لگ گئی ہے جاتے ہیں خانپور بیکرز سٹریٹ اینڈ بیکرز میں سفر کا آغاز شروع کرنے سے پہلے آیان اور افنان جو کہ ہمارے مامو کے بیٹے ہیں ان کو تھوڑی سی بھوک لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم خانپور بیکرز میں آئے تو خانپور بیکرز کا آپ کو بتاتا چلو کہ یہ بھی ایک بہت ہی اچھی بیکری ہے خانپور والو مفت کا پروموشن ہو رہا ہے آپ کا کچھ تو خیال رکھنا تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیکری میں سب کچھ موجود ہے جو کہ بیکنگ کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں فاسٹ فوڈ سب کچھ موجود ہے یہاں پر آپ کبھی بھی آ کر یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے تو بس یہی تھا ہماری طرف سے خانپور کے لئے اور اب چلتے ہیں اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانپور بیکرز سے آگئے اور آپ پھر گاڑی کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ کو تازہ تازہ بی آٹی کی اپ ڈیٹس دینے کے لئے سو یہ ہے لیٹس گو بیٹھ جاؤ او سائیڈ سے او سائیڈ سے او سائیڈ سے او سائیڈ سے وہاں سے روانہ ہوئے اپنی منزل کو جو کہ ہم بی آٹی کے لاغ سٹیشن تک آپ کو آج کے اس ویڈیو میں کور کریں گے آپ کو اس کی اپ ڈیٹس دیں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ انڈر پاسس بھی ہیں اس میں بی آٹی میں شامل ہیں تو جہاں جہاں پر یو ٹرن ہیں وہاں وہاں پر بی آٹی والوں نے انڈر پاسس بنائے ہیں تاکہ عام ٹریفک جو ہے اپنا یو ٹرن آسانی سے اوپر سے کر سکے اور بی آٹی بسس جو ہیں وہ انڈر پاسس سے گزریں گی یہاں سے تو یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے پیشاور کو رینیو ایٹ کرنے کے لیے بی آٹی میں کافی وقت لگ رہا ہے وہ لگنے کا بھی کچھ خاص ریزنز ہیں اور وہ ریزنز یہ ہیں کہ بی آٹی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے روڈز بھی بنائی ہیں جو کہ سائٹ کا کام ہے مطلب ان کے کام سے الگ ہے انہوں نے ساتھ میں روڈز بھی بنائی ہیں اور پورے بی آٹی کو پورے پیشاور کو بلکہ جو ہے دوبارہ سے انہوں نے رینیو ایٹ کیا ہے یہ ہمارے سامنے بی آٹی کا ہے سیکنڈ سٹیشن ہے یہاں پر آپ سامنے وہ بریج دیکھ رہے ہیں تو پیسنجرز اس بریج کی مدد سے جو ہیں وہ جائیں گے اندر سٹیشن میں اور وہاں سے پھر اپنی ٹکٹس لے کر بسز میں بیٹھیں گے تو چلتے ہیں اب آگے آپ کو اور بھی اپ ڈیٹ دینے کے لیے تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو کام جو ہے تقریباً تقریباً اپنے اختتام تک پہنچنے والا ہے اس سٹارٹ میں آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ آگے کتنا کام ہوا آپ لوگ کو بتاتا چلو جو ہمارے سی ایم صاحب ہے محمود خان انہوں نے بتایا ہے کہ 23 مارچ کو ہم بی آر ٹی سرویس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے تو اس وقت ہم موجود ہیں رنگ روڈ پر آج اسے دیکھ سکتے ہیں اور یہ رنگ روڈ کے بعد ایک ٹائم لیپس کے بعد ہم آگئے ہجی کیم میں ہجی کیم کا یہ پہلا سٹاپ ہے وہاں سے جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو اس کے بنسبت یہ تھرڈ سٹاپ ہے اور اب ہجی کیم میں آگے چلتے ہوئے ہم جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ہمارے بی آر ٹی کا ٹریک ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ہم جس پہ روڈ پہ جا رہے ہیں وہ لیفٹ پر ہے اور یہ آگیا بی آر ٹی کا فورت سٹیشن جو کہ ہجی کیم میں ہی ہے تو چلیے چلتے ہیں ایک اور انڈر پاس آیا یہاں پر یہاں پر کچھ کام روڈ پر جاری ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ ابھی تک پوری طرح سے کنسٹرک نہیں ہوئی تو چلیے چلتے ہیں یہ ایک انڈر پاس تھا تھا تھری کلومیٹرز کا جیسے آپ نے دیکھ لیا اور پھر اگین ایک اور سٹاپ آ گیا بس ٹاپ اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کام جاری ہے یہاں پر روڈ پر بھی کام جاری ہے تو یہی وجہ ہے اس کے بجٹ میں جو اضافہ آیا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کیونکہ وہ لوگ ساتھ میں بی آر ٹی کے ساتھ جو ہے روڈز کو بھی کنسٹرک کر رہے ہیں اور یہ ایک فلائی آور تھا بی آر ٹی کا جو آپ نے دیکھ لیا وہاں سے لیٹ سائیڈ پر جو تھا ہمارے اب ہم گل بہار کے ساتھ ہیں جا رہے ہیں پل پر تو اس ویڈیو کو بنانے میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنے کرنا پڑا بہت ہی ٹریفک جیم تھا کچھ جگہوں پہ تو ہم کو آدھا آدھا گھنٹہ گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا تو اس وجہ سے یہ ویڈیو کچھ ٹائم سے تھوڑی سی لمبی بھی ہے تو لمبی تو ہوگی کیونکہ آپ لوگ کو فل اپ ڈیٹس دینی ہے پوری بی آر ٹی کی چمکنی سے لے کے حیات آباد تک تو اس وقت ہم ہشنگری میں تھے اور اب ہم جا رہے ہیں آگے فردوس سے اور سیدھا سامنے اچھے سامنے آپ کو رائٹ سائٹ پر جو بریج نظر آ رہے ہیں یہ بی آر ٹی کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے عام ٹریفک کے لیے ہمارے لیے عام عوام کے لیے بنائی ہے کیونکہ ٹریفک کو کانٹرول کرنے کے لیے ان کو یہ بریج بنانی پڑی تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے اس وجہ سے ان کا جو ہے بجٹ اور ان کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کام جاری ہے اور بتاتا چلوں آپ کو کہ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے تو اس وقت موسم بھی بہت ہی خوشگوار تھا آگے چلتے ہوئے ہلکی ہلکی بارش بھی ہونے لگی پھر تو اس وقت ہم لوگ کلہ بالا عصار تک پہنچائے ہیں جیسا کہ آپ بیک سکتے ہیں اپنے سکرینز پر لیفٹ سائٹ پر ہمارے کلہ بالا عصار ہے اور کلہ بالا عصار بھی بہت ہی خوبصورت پشاور کی شان ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اب اس وقت جو ہے شبہ بازار کی طرف خیبر بازار اور شبہ بازار کی طرف ہم نے اٹھرن لے لیا کیونکہ بی آر ٹی کا جو روٹ ہے وہ اس طرف سے گیا ہوا ہے آپ ہمارے لیفٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی بریجز ہیں فلائی آورز ہیں جو کہ کافی ہائٹ پر ہیں اور یہاں پر کافی زیادہ ٹریفک جیم ہے آگے اور بھی آپ لوگ دیکھیں گے ابھی یہاں پر کافی کام رہتا ہے آئی تینک سو اور کافی کام ہو بھی چکا ہے تو یہاں پر بہت ہی زیادہ ٹریفک جیم تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے ہمیں بہت انتظار کرنا پڑا ٹریفک جیم ہے اور ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں ٹریفک کے آوازے سے بات کرتا چلوں کہ یہاں پر سبر نہیں ہے کسی میں تو جو بھی ٹریور حضرات ہیں تھوڑا سا سبر کیا کریں تو ہم نے وہاں سے یوٹن لے لیا اور ہم واپس جو ہے جیڈی روڈ کی طرف نکل پڑے کیونکہ وہاں پر بلکل ہی ٹریفک جیم تھی آگے جانے کے کوئی چانسز نہیں تھے تو ہم سے تھوڑا سا بارٹ جو ہے کچھ سٹیشن سٹیشن تو نہیں کہہ سکتے بٹ ہاں تھوڑا سی جگہ بی آر ٹی کی میس ہو گئی ہے اور یہ جو آپ نے سنے یہ ہمارے مامو تھے ان کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں ناؤ ٹو اردو کو یہ ہمارے ساتھ آج کے اس لائے ساتھ ب ولوگ میں تھے آج کے ولوگ بننے کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ انہی کا ہے سو تھینک یو مامو ولوگ کے ساتھ ساتھ تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی ضروری تھی کیونکہ ٹریفک جام میں بیٹھے بیٹھے ہم بور ہو گئے تھے آپ کو آپ کو یہ سارا سانگ تو نہیں سنا سکتے کیونکہ کوپی رائٹ کا مسئلہ ہے تو اب ہم واپس جا رہے ہیں ہم نے سوچا صدر کی طرف ڈارک جاتے ہیں کینٹ کی طرف تو وہاں سے ہم پھر سے بی آر ٹی کو جائن کریں گے تو ہم نے بارہ بجے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور اب تقریباً کچھ ٹو اکلاک تھے اور اس وقت ہم نے دوبارہ سے صدر سے ٹرن لے کر آئے ہیں ہم نے دوبارہ شبہ بازار کو جائن کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے جو رائٹ سائٹ پر جو فلائ آر ہے وہ بی آر ٹی والوں کا ہے اور لیفٹ سائٹ پر یہاں پر کچھ رہائش اور شاپس وغیرہ ہیں ورک شاپس بھی ہیں بہت سی کنجسٹڈ ایریا ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی بریجز کافی جو ہے ہائٹ پر ہیں فلائ آر تقریباً یہ جو ساتھ میں لیفٹ سائٹ پر آپ ہمارے پلازا دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی ہائٹ کے برابر ہے تو یہاں اگین ہم ٹریفک میں فس گئے تھے آدھا گھنٹے کی ٹریفک جام کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے روانہ ہوئے اور اس وقت ہمارے لیفٹ سائٹ پر بی آر ٹی ہے جو چونکہ نیچے روڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر روڈ ہے نہیں جو ویل کنسٹرکٹیڈ روڈ ہے وہ ہے نہیں تو اس وجہ سے ہم جو ہے رونگ سائٹ سے جا رہے ہیں اور اب ہم صدر جائیں گے صدرکنٹ پشاور جو ہے وہاں سے ہم پوری آپ کو ڈیٹیلز دیں گے یہاں پر بھی جو فلائ آر ہے وہ کافی ویٹ ہے اس کی آئی تینک سو یہاں کا جو سٹیشن ہوگا پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا تو چلی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے کی کیا صورتحال ہے یہاں بریجز کافی ہائٹ پر ہیں آئی تینک سو یہاں پر سٹیشن ہوگا ان کا کیونکہ یہاں پر پلرز کچھ زیادہ ہی ہیں اور اوپر ویٹ بھی زیادہ ہے فلائ آر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کانسٹرکشن کا کام زورو شورو سے جاری ہے امید ہے 23 مارچ تک یہ سارا کام ختم ہو جائے اور بی آر ٹی سرویس پشاور میں سٹارٹ ہو جائے بی آر ٹی بی آر ٹی سرویس کا ہمارا ریویو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنے ہوگی ہم اینڈ میں اپنا ریویو بھی دیں گے آپ کو اور اس وقت ہم صدر میں پہنچائے ہیں جیسا کہ آپ ہمارے رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں دینز پلازہ جو کہ بیشاور کا مشہور پلازہ ہے اور ہم صدر روڈ پر جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیفٹ سائٹ پر کچھ ورکشاپس ہیں اور رائٹ سائٹ پر جو فلائی آور ہے جو بریج ہے یہ بی آر ٹی کی بریج ہے بی آر ٹی کا فلائی آور ہے تو چلتے چلتے آپ لوگ کو ہم اور بھی اپ ڈیٹس دیتے جائیں گے بی آر ٹی کے حوالے سے یہاں پر بھی کافی کام رہتا ہے اور کافی حد تک کام ہو چکا ہے تو امید ہے بی آر ٹی سرویس پشاور میں جلد ہی سٹارٹ ہوگی اور باقی کا ریویو اینڈ میں یہاں پر اس فلائی آور کی ویڈ بہت ہی کم ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں یہ کیوں اچھے تو ہمارے لیفٹ سائٹ پر اس وقت سنہری مسجد ہے ہم سنہری مسجد روڈ پر جا رہے ہیں اور رائٹ پر ہمارے بی آر ٹی کی فلائی آور ہے بی آر ٹی کا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پھر سے بی آر ٹی فلائی آور کی ویڈ زیادہ ہے آئی تنگ سو یہاں ایک اور سٹیشن ہوگا یا دونٹ نوو کیا ہوگا یہاں پر سٹیشن تو شاید آگے ہے تو اب ہم سٹیڈیم روڈ جو کہ ہے صدر میں وہاں پر پہنچائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فرنٹ پر جو بلکل سامنے ہے آئی تنگ سو بی آر ٹی کا یہاں کوئی انٹرچینج سا ہونے والا ہے یہاں پر بی آر ٹی کا سٹاپ ہوگا ایک سٹیشن ہوگا جہاں سے پیسنجرز بیٹھیں گے بی آر ٹی میں اور اس بی آر ٹی کی وجہ سے فلحال پورے پشاور میں ٹریفک کا جو کیا کہتے ہیں جو ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دونوں کام ہو رہے ہیں جو عام ٹریفک کے لئے نیچے روڈز ہیں وہ بھی بنائی جا رہی ہیں اور ساتھ میں بی آر ٹی کی بی آر ٹی کا ٹریک بنایا جا رہا ہے تو یہی وجہ ہے ٹریفک ہونے کی بی آر ٹی کا ٹریک پورے پشاور میں بنایا جا رہا ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ جو ہے تعاون کرنا ہوگا اور تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا برداشت بھی کرنی پڑے گی ہے ٹریفک کیونکہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ بی آر ٹی سرویس پشاور میں سٹارٹ ہو جائے جیسا کہ باقی سیٹیز میں ہو رہی ہے اور کانٹریز میں بھی ہے تو اس وقت ہم لوگ سی ایس ڈی کے سامنے ہیں بلکل ہمارے لیفٹ سائٹ پر سی ایس ڈی تھا اور ہم اب جا رہے ہیں یونیورسٹی روڈ کی طرف تو یہاں ایک اور انٹرچینج سبی آر ٹی کا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو چلیے چلتے ہیں آگے اور آپ کو آگے کی اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں ہمارے سامنے بلکل فرنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت امن چوک ہے جو کہ گورا قبرستان کے ساتھ ہے اور اب ہم لیفٹ پر ٹرن لیں گے کیونکہ بی آر ٹی ٹریک بھی بی آر ٹی روٹ جو ہے وہ بھی لیفٹ پر ہی جائے گا تو کچھ ایریاز ہم لوگ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے یہاں پر نہیں شو کر پائے اس کے لیے سوری کیونکہ سیکیورٹی is the first priority اور چلیے چلتے ہیں آگے ہمارے پھر ایک ٹریک جہم میں ہم فس گئے تھے اور اب ہم تاکال میں آگئے ہیں تو تاکال میں ہمیں پیاس لگ گئی تھی اور ہم نے پانی لینا تھا تو اس وجہ سے تھوڑی سی بریک اور یہ اب ہم ایک سٹور میں ہیں یہاں پر ایک شاپ ہے جہاں سے ہم پانی لے رہے ہیں اور پانی لینے کے بعد ہم واپس اپنا سفر سٹارٹ کریں گے تو ایک چھوٹی سی بریک تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم یونیورسٹی روڈ پر ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پر بی آر ٹی اور لیفٹ سائٹ پر کافی بیلڈنگز ہیں پلازہ بھی ہیں بہت سے یہاں پر تو یہ ایک اور سٹیشن ہے ہمارے رائٹ سائٹ پر بی آر ٹی کا جو سٹاپ ہے ٹرمینل جو بھی آپ کے دیں یہاں سے بھی پیسنجر بیٹھیں گے اور اس ایریا میں کافی حد تک کام بی آر ٹی کا مکمل ہو چکا ہے جسٹ اور جسٹ سٹیشنز میں کام رہ رہے ہیں تو امید ہے ٹوئنٹی تری مارچ تک سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور جیسا کہ ہمارے سی ایم آپ کا کہنا ہے کہ ٹوئنٹی تری مارچ کو ہم یہ بی آر ٹی سرویس سٹارٹ کریں گے تو امید ہے یہ سرویس ٹوئنٹی تری مارچ کو سٹارٹ ہو جائے گی یہ ایک اور سٹیشن آ گیا یونیورسٹی روڈ پر ہی جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پر اور اب ہم جا رہے ہیں آگے حیات آباد کی طرف جو کہ حیات آباد میں ان کا لاسٹ سٹاپ ہے جہاں پر بی آر ٹی کا روٹ اپنے احتتام کو پہنچے گا ہمارے رائٹ سائٹ پر تھا سیٹی ٹاور اور مختلف سے پلازاز اور ٹاورز تو چلیے چلتے ہیں یہ آ گیا بی آر ٹی کا تھرڈ سٹیشن یونیورسٹی روڈ کا بی آر ٹی کا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلی بتایا ٹوٹل تھرٹی ون سٹیشن ہیں تو کافی کام رہتا بھی ہے اور کافی کام ہو چکا ہے اس وقت ہم لوگ یونیورسٹی ٹاؤن میں موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک انڈر پاس ہے بی آر ٹی کا اوپر کی ٹریفک کے لیے اپنا وہی یو ٹرن اور نیچے انڈر پاس ہمارے لیفٹ سائٹ پر سپین جماعت اور ہمارے رائٹ سائٹ پر پشاور یونیورسٹی اور بی آر ٹی کا ایک اور سٹاپ جو کہ پشاور یونیورسٹی کے بالکل سامنے ہیں تو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک بہت ہی فائدہ مند ہے یہ سرویس تو چلیے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں آگے کتنا کام ہوا پھر ہمارے رائٹ پر ایک یو ٹرن اور انڈر پاس ہے تو میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتا دیا جہاں جہاں پر یو ٹرن ہیں وہاں وہاں پر انڈر پاسز بنائے گئے ہیں تاکہ اوپر کی جو عوام ہے اپنا عام عوام وہ اپنا ٹریک پر ہی رہے اپنے یو ٹرن استعمال کرے اور بی آر ٹی جو ہے وہ انڈر پاس سے گزریں گے تو یہ ایک اور سٹیشن تھا بی آر ٹی کا جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہمارے رائٹ سائٹ پر اور اب ہم جا رہے ہیں سیدھا حیات آباد کی طرف چونکہ چلتے چلتے ہمیں دوپہر ہو گئی تھی اور ہم سب کو بھوک بھی لگی تھی تو ہم نے حیات آباد فیس 3 میں تھوڑا سا سٹاپ کیا اور کچھ لنج کیا تو ہم نے جو کھایا لنج کیا اس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو اوپر آئی بٹن پر کلک کرنا ہوگا وہاں پر ایک اور ویڈیو ہے اس پر جا کر وہ ویڈیو دیکھنی ہوگی ہم نے حبیبی میں یہاں پر لنج کیا تھا تو جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا بی آرٹی ہمارے لیفٹ سائٹ پر ٹرن ہو گئی ہے بی آرٹی کا فلائی آور کچھ ملڈنگز کے اوپر سے جا رہا ہے اور یہاں پر ہم جا نہیں سکتے جس کی وجہ سے ہم نے سیدھا جانا پسند کیا اپنے ای روٹ پر یہاں پر ہم نے حبیبی میں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں حبیبی ہے یہاں پر ہم نے لنج کیا اور لنج میں ہم نے کیا کیا کھایا اور کیا کیا جو ہے باتیں کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایک دوسرے ولاغ میں جو کہ آرریڈی چینل پر اپلوڈڈ ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے اپنا سفر روانہ اس سفر شروع کیا ہم لوگ اس وقت حیات آباد فیس 3 میں موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پر حیات آباد فیس 3 کی بریج ہے فلایورز ہیں جو کہ پشاور کے بہت ہی مشہور فلایورز ہیں بریجز ہیں اور اس کی شہرت کی وجہ ان کی خوبصورتی ہے تو چلتے چلتے ہم بی آرٹی کے ٹریک کو دوبارہ روٹ کو دوبارہ جائن کرنے جا رہے تھے آپ ہمارے سامنے جو فلایورز دیکھ رہے ہیں وہ بی آرٹی کا ہے تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں حیات آباد میں بی آرٹی کا کام کتنا ہو چکا اور کتنا کام رہتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پر فلایورز گیا تو ہم بھی لیفٹ سائٹ پر ہی جائیں گے یہاں پر فلایورز کا احتتام ہوا اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بی آرٹی کا فرسٹ سٹیشن جو کہ حیات آباد میں ہے ہمارے رائٹ سائٹ پر اور اب ہم چلیں گے دیکھتے ہیں کہاں تک ہم اپنا یہ آج کا سفر جو ہے کرتے ہیں اور کتنا بی آرٹی ٹریک ہم آج کے اس ولاغ میں کور کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کافی کام رہتا ہے کافی کام ہو چکا اور کافی کام رہتا ہے تو یہاں پر بھی جسٹ سٹیشنز میں ہی کام رہتا ہے روڈز تو بنی ہوئی ہیں ٹریک بھی بنے ہیں روڈز بھی بنے ہوئے اور فلایورز بھی بنے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بتا دیا کہ فلایورز جو ہیں وہ ایٹ کلومیٹر کے ہیں تو جو ہمارے رائٹ سائٹ پر فلایورز تھا وہ ایٹ کلومیٹر کا اب ہم نے دوبارہ بی آرٹی کو جائن کرنے کے لیے یوٹن لینا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آئیں یوٹن لینے کے لیے اور ہمارے سامنے ہے باغ ناران جو کہ حیطباد کا مشہور ایریا ہے اور پارک بھی ہے تو ہم اب سیدھا جائیں گے بی آرٹی کے روٹ کو دوبارہ جوائن کرنے جوائن تو نہیں کرنے بٹ اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو یہاں پر دوبارہ ایک فلایورز آ گیا بی آرٹی کا جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں وہی فلایورز ہے بٹ ہم نے دوبارہ سے جوائن کر لیا تو جیسا کہ آپ ہماری رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تاتھارہ پارک اور اس کے ساتھ ہی بی آرٹی کا فلایورز تو چلتے ہیں چلتے چلتے دیکھتے ہیں ہم کہاں تک آج کور کریں گے اور حیطباد میں بھی جو بی آرٹی کا کام ہے وہ کافی حد تک ہو چکا ہے اور تھوڑا بہت رہتا ہے بی آرٹی کے کام کے فائنل ٹچز رہتے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے ایک اور سٹاپ آ گیا سٹیشنز آ گیا تو جیسا میں نے آپ لوگ بتایا کہ بی آرٹی کے ٹوٹل تھرٹی ون سٹیشنز ہیں اور یہ کور انڈر پاس تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آگے کا بی آرٹی تو کور نہیں کر پائے آگے ہم سے تھوڑا ہی بی آرٹی روٹ رہتا ہے انڈسٹریل سٹیٹ تک اور وہاں پر بی آرٹی کا اختتام ہوگا تو یہاں سے ہی ہم نے اپنے سفر کا اختتام کیا بی آرٹی یہاں سے سیدھا انڈسٹریل سٹیٹ پر جا کر ختم ہوتا ہے چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ اپنا انڈسٹریل سٹیٹ تک ریکارڈنگ نہیں کر پائے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں تو بی آرٹی کے سفر کو انڈ کرنے سے پہلے ہم نے اپنا جو ریویو دینا تھا وہ یہ ہے کہ بی آرٹی کی جو سرویس ہے وہ سٹیٹی کے جو پشاور سٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک کیٹالسٹ کے طور پر کام کرے گی جو کہ بہت ہی ایک اچھا ذریعہ ہے ڈیولپمنٹ کا اور اکنومکلی بھی بہت اچھی بات ہے بی آرٹی کی سرویس سے ہم ہمیں جو کہ ہم عوام ہیں ہمیں بہت سی سہولت ہوگی ایزی سفر کر سکیں گے ٹائم کی بجت اور یہ لوگ بی آرٹی کے ساتھ ساتھ اس میں پارکنگ کی فیسیلٹیز بھی دے رہے ہیں اور بائسیکل لین بھی ساتھ میں بی آرٹی کی بن رہی ہے تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے جو بی آرٹی کی سرویس سے اس کو اور انہانس کرے گا اور اپنی عوام جو ہے پشاور کی عوام اس کو اور بھی سہولت ملے گی بی آرٹی کے اس سرویس کی وجہ سے تو یہی تھا ہمارا ریویو بی آرٹی کے متعلق نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی بی آرٹی کے حوالے سے کیا رائے ہیں سو ییس ویورز آپ کو ہمارا ولوگ خسند آیا ہوگا اور ہم اپنے ولوگ کی یہاں پر انڈنگ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ ہمارے معموم موجود ہیں اور ہم نے کوشش پوری کیے کہ ہم فل بی آرٹی ٹریک جو ہے اس کو کور کر سکے امید ہے آپ کو ہمارا ولوگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو لائک کے بٹن پر کلک کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے بابائے تو ہم نے جو ولوگ کی اینڈنگ کی وہ ہم نے فیس 3 ہیت آباد بریج جو فلائ آر ہے اس کی اوپر کی اس کی اوپر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایریا جو ہے کافی ہائٹ پر ہے اور وہاں سے ہم نے کچھ سینیمیٹک شارٹس بھی لیے جو کہ آپ نے ہمارے ولوگ کے سٹارٹ میں دیکھیں تو جاتے جاتے ایک ہی بات اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ